بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ بھائیوں کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ بھائیوں خوش رکھیں اپنے زمان میں رکھیں ہر تکلیفوں سے دور رکھیں آمین سمامین تو ویورز آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں ایک بھائی کی کمٹ پر ٹھیک ہے ویورز تو اس بھائی نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی مجھے کبوتر کا ساز تو ساز کبوتر کا جو بنایا جاتا ہے وہ اگر آپ کسی بھائی کی چھت سے کبوتر اٹھاتے ہو تو وہ ایک ساز ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی بھائی کی چھت سے لڑتے ہو یا کبوتر دیکھتے ہو تو اٹھاتے ہو یا پرچیز کرتے ہو تو وہ ایک ساز ہی بن جاتا ہے تقریبا پھر اس میں ہم ایک ایک کبوتر ملاتے رہتے ہیں وہ پھر ساز تیار ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اگر اگر آپ خود اپنا ساز بنانا چاہتے ہو کہ میں خود مطلب آپ کسی بھائی سے کبوتر کسی بھائی کی چھت سے نہیں اٹھانا چاہتے کہ مطلب میں اپنے خود کبوتر خرید کر مطلب دکان سے پرچیز کر کر کہ اپنا ایک ساز بنانا چاہتے ہو تو ساز دیکھو بنانے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ جاؤ گے دکان سے کبوتر پرچیز کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ کبوتر لڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے نہیں لڑا ہوا یہ ہو سکتا ہے بند پنج رہے گا کبوتر ہے تو اس میں کیا ہوگا آپ کو کبوتر لے کے آوگے تو اس کی کوئی پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہے کیسا نہیں ہے کیسا نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ساز بنانا ہے تو آپ کبوتر دیکھیں زیادہ نہیں تو پانچ ایک یا دس ایک کبوتر ٹکلی کے لڑتے ہوئے اٹھائیں زیادہ نہیں اٹھا سکتے آپ تو پانچ کے دس کبوتر آپ ٹکڑی کے لڑتے ہوئے کبوتر اٹھائیں کسی کے یہ ہو سکتا ہے آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ مارے پٹے کبوتر لے لو مارے پٹے کبوتر بھی یہی کائل آتے ہیں ٹکڑی کے ہی کبوتر ہوتے ہیں کہ وہ گرتے ہیں اس کی بھی وجہ ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھائی دانے میں پورا نہیں کرتا تو اس کی لئے گر جاتا ہے کبوتر تو مارے پٹے کبوتر بھی وضعہ ٹکڑی کا ہی کبوتر ہوتا ہے وہ ایسے آپ کوئی دکان سے جاؤ گے کوئی کوئی بھی کبوتر اٹھا لوگے تو وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اڑنا جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے اور ساز جب آپ جو ساز بنانا چاہتے ہو ساز کیسے بنانا چاہتے ہو آپ کو جو ہے کبوتر جو بھی لینے ہیں ایک سائز کے لینے ہیں ساز جو بھی بنایا جاتا ہے ایک سائز کا بنایا جاتا ہے اس میں بڑا چھوٹا کبوتر مکس نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے نا کہ کوئی کبوتر ہوتے ہیں چھوٹے کوئی کبوتر ہوتے ہیں بڑے اب جیسے گھاگرے لے لو گھاگرے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب نفتے پل کے لے لو وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب چھوٹے سائز کے بھی ہوتے ہیں بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں تو ساز کوئی بھی آپ بناو تو کیٹاگری ایک ہی رکھو مطلب سائز ایک رکھو ٹھیک ہے ایک ہی سائز رکھو کبوتر کا تو وہ بنتا ہے زبردست کر کے ساز کیونکہ جب ہم کھیل لگاتے ہیں کیونکہ جب ہم دانہ کرتے ہیں ان کا تو ایک سائز کے کبوتر ہوتے تو دانہ سب کو ایکوال ایک جیسا ہی ہوتا ہے اگر اس میں کچھ چھوٹا سائز کا کبوتر ہوگا یا کچھ بڑے سائز کا کبوتر ہوگا تو بڑے سائز کا کبوتر کا دانہ کم ہو جائے گا چھوٹے سائز کا کبوتر کا دانہ پورا ہو جائے گا تو وہ کبوتر جو ہے جو چھوٹے سائز کا کبوتر ہوگا وہ آپ کو پریشان کرے گا ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے اس بھائی نے یہی بورا تھا کہ اس طرح جس ساز کیسے بنائے تو ساز بنانا ہے آپ دیکھیں کبوتر آپ خرید لے کہیں سے بھی لیکن جو ہے بیس طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کی چھت سے جاؤ کبوتر اٹھا لو وہ ایک ساز ہوتا ہے لڑتا ہوا ساز ہوتا ہے ہم اٹھا کے لے آتے ہیں اس کو اپنے گھر پر ٹرین کرتے ہیں اور لڑانا شروع کر دیتے ہیں تو ساز بنانے کا یہ بڑا بیس طریقہ یہی ہے اگر آپ پھر بھی وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں دکان سے پرچیس کر لو ٹھیک ہے تو مارے پیٹے کبوتر ریکھ لو کوئی مارے پیٹے جو بھائی کسی کی چھت سے پکڑتے ہیں تو وہ کبوتر گرتے ہیں کوئی پرابلم کی وجہ سے ہی گرتے ہیں لیکن ہوتے تو لڑتے ہوئے ہیں وہ کبوتر بھی چلیں گے جب آپ اپنی چھت پہ لے آو گے تو اس کے بعد آپ اس کا جب دانہ پانی سب چیز چکناو اکناو سب برابر رکھو گے تو وہ کبوتر نہیں گرے گا وہ کبوتر آپ کی چھت پہ بھی لڑے گا ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے ساز جو بنائے جاتا ہے ایسے ہی بنائے جاتا ہے کیونکہ ایک دو کبوتر لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اب کبوتر اگر ٹکڑی کا ہوا تو آپ اس کو اڑاؤ گے اڑ کے آپ کے تاوا لے کے آپ کے گھر پہ بیٹھے گا اگر وہ ٹکڑی کا کبوتر نہیں ہوا تو اڑ کے دیوار پہ بیٹھ جائے گا وہ کبوتر کسی کام کا نہیں ہوگا آپ اس کو پر کتنی میں محنت کرو گے وہ کبوتر مشکل ہے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے نا تو ساز جو ہے اس بھائی نے یہی سوال کیا کہ ساز اب وہ آگے لکھتا ساز دم تو وہ الگ بات آ جاتی ٹھیک ہے نا اب وہ بھائی کی کمرس اتنی تھی کہ بھائی ساز کیسے بنائے بنائے کبوتر کا ٹھیک ہے تو یہ نہیں لکھا اس بھائی نے کہ ساز دم ٹھیک ہے اگر ساز دم لکھتا تو اس کا پھر جواب اور ہوتا کیونکہ وہ پھر کبوتر کا ساز دم کی بات الگ آ جاتی ہے تو اس بھائی نے ساز ہی لکھا ٹھیک ہے نا تو اس کے بھائی کو میں نے یہ کمرس کا جواب دے دیا اس بھائی کا تو کوشش کریں اگر آپ کا ساز جو ہوتا ہے وہ کبوتر کے ایک کبوتر کی کیٹیگری کو کہہ آیا جاتا ہے کہ ایک ساز ہم جیسے بولتے ہیں کبوتر کے مطلب ساز کبوتر کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ساز ٹھیک ہے نا تو اس نے یہی ساز لکھا ہوا تھا تو اچھی کیٹیگری کے کبوتر ہی آپ بنا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ آپ اگر آپ کے پاس الڑی کبوتر ہے تو آپ اس میں چھاٹی کرنا ہے تو ایک ساز کے کبوتر رکھ لیں ٹھیک ہے نا تو اسی طریقے سے ویڈیو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ